بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ملکی صورتحال پر بھی انٹرنیشنل بھی مریم نواز نواز شیف جنرل باجوہ کی دبائی میں ہوتل میں ملاقات جہاں پر یہ ایک طرف بیانات دے کر لوگوں کو بیوکوف بنا رہے ہیں کہ نواز شیف میرا فون نہیں اٹھاتا اس نے چھرا گھوپا یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی ہے کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا ایک تاثر بنانا ہے لیکن اصل میں جو لندن پلان ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا اس پر کام ہو رہا ہے اور کچھ نئے مہرے بھی لانچ کیے جا رہے ہیں ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں کون کون ملا ہے کس سے ملا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کر جو لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جو اعتماد کا ووٹ ابھی آپ نے میرا پچھلا وی لگ دیکھا ہے اس میں میں نے بات کی تھی کہ اعتماد کے ووٹ کی بات ہو تو شہباز شریف قومی اسیبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ستائیس اپریل اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اچھا ستائیس اپریل کا دن بڑا اہم دن اس دن سپریم کورٹ نے بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے اور حکومت کو الیکشن کے لیے جو ستائیس اپریل کا دن دیا گیا تھا اب صورتحال بڑی دلچسپ ہوتی جا رہی ہے اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ کی پوری صورتحال بتاؤں گے یہ کہاں کھڑے ہیں اس وقت ان کی حکومت کتنی مضبوط ہے اور یہ سیاسی خودکشی کہہ رہے ہیں اتنا بڑا رسک لینے کی کیا وجوہات ہوئیں کہ انہیں کس نے اس نہج تک پہنچا دیا اور تحریک انصاف کے جو اس وقت لوگ اسیمبلی میں موجود ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں موجودہ حکومت شہباز شریف کی سے کتنے ووٹوں کی ضرورت ہے ووٹ لے لیتے ہیں تو پھر کیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کی صورتحال پر اس کا کوئی اثر ہوگا یہ ساری باتیں ہیں اور کچھ پارٹیاں جو عمران خان سے رابطے میں موجود ہیں کیا وہ شہباز شریف کو ووٹ دیں گی یا عمران خان کی بات مانیں گی کمپنی نے کس حد تک مجبور کیا ہوا ہے اور ایک بڑی امپورنٹ چیز یہ بھی ہے کہ شہباز شریف اگر ناکام ہوتے ہیں تو کیا سیاسی شہید بنیں گے عدالت سے نائل ہوں گے اور بیانیاں لے کر دوبارہ جو ہے وہ عوام میں جانے کی کوشش کریں گے لیکن سب سے پہلے تحریک انصاف کا جانباز لیڈر آٹ فانڈیشن ڈے ہے تحریک انصاف کا مراد سعید نے ٹویٹ کی بڑی خطرناک اس کے گھر چھاپا مارا گیا اور مراد سعید نے اپنے ٹویٹر پر یہ لکھا ہوا ہے آپ کو بتا ہے کہ پچھلے سال جب سے تحریک انصاف رجیم چینج ہوئی عرشد شریف اس کا بڑا عزیز دوست ٹارگٹ بنا تو اسے دھمکیاں دی جا رہی تھی کبھی وہ کہہ رہا ہے کہ ملک اندر سے کبھی سرحد پار سے اب یہ سرحد پار جو ہے وہ افغانستان کی بات کہہ رہے ہیں یہ ہندوستان کی یہ بڑا اہم معاملہ ہے کیونکہ ابھی بہت سے لوگوں کے ہندوستان کے نمبر سے بھی کالز آتی رہی تو اگست کے مہینے میں آپ کو پتا ہے انہوں نے مراد سعید کے گھر اس کے بقول اسلحہ بردار لوگ بھی بھیجے اور آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑا مارچ مراد سعید نے کیا تھا جس سے دیکھ کر انہیں خطرہ ہوا کہ یہ شاید جانشین امران خان بننے کی صلیت رکھتا ہے آئی ایس ایف کے فاؤنڈرز میں سے بھی ہے تو مراد سعید نے خود کہا کہ اس سے دھمکی دی کہ یا مار دیں گے یا جیل بھیجیں گے اب رجیم چینج کے جو سال پورا ہو رہا ہے تحریک انصاف کا انسٹاگرام کا لڑکا ہے وہ ابھی تک نئی واپس آئے امران خان بار بار ٹویٹ بھی کر رہے ہیں اس پر لا پتہ ہے شیری مزاری سمیت جو تمام لوگ ہیں وہی معاملات انسانی حقوقی تنظیموں کے پاس بھی اٹھا رہے ہیں دنیا میں بھی اٹھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ انٹرنیشنل خبریں بھی بتاتا ہوں جس میں سعودی عرب اسرائیل اور ایران کے حوالے سے بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے اور جو آئی ایم افکانوں نے ڈراما آپ کے سامنے رکھا وہ بھی بھی کھول گے بتا دوں فیلہ شہباز شریف کے اعتماد کا ووٹ لینا یہ ایک ڈراما ہے مجھے ذاتی دے میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بل نہ پاس کرنے کا مطلب جو کہ شہباز شریف کے اکثریت کھو بیٹھے ہیں اب چیف جسٹس کو جواب دینے کے لیے شہباز شریف یہ ڈراما کہا رہا ہے کیونکہ ان کی عادت ہے آپ کو پتہ ہے وہ نفسیاتی مریض بھی ہے تھوڑے ڈراما باز بھی ہے شہباز انہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کے لیے تیار لے لیکن یہ وردات کیا ہے مریم نواز اور نواز شریف اور جنرل باجوہ کی سب سے پہلے دبائی کی ملاقات اس کا دیکھیں خفیہ ملاقات سوشل میڈیا پر چرچہ ہوا وہ سعودی عرب سے وہاں گئے اور باجوہ صاحب تو پہلے سے دبائی میں موجود ہے ستائیس اپریل کا فیصلہ ہے انہیں پتہ ہے اس کے بعد یہ کیا کریں گے اگر حکومت فارغ ہو جاتی ہے تو پھر باجوہ صاحب ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پیچھے بیٹھ کر بڑا خطرناک کھیل کھیل نہیں ان کا ابھی ایک بیان جنہوں نے بڑا مشہور کیا کہ جی نواز شریف میرا فون نہیں اٹھاتا میری اس نے پیٹھ میں جی چورا گھوپا مجھے بری طرح چوٹ لگی ہے اچھا یہ ریجیکٹڈ ایک ٹویٹ تھی دوہزار اٹھارہ کی آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد عرفان صدیقی اس کی ملاقات ہوئی اس تناظر میں انہوں نے بات چیت کی جسے آج کل دوبارہ چلایا جا رہا ہے اس بیانیے کو کیونکہ اس وقت یہ واردات یہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو معاملات گرم کر رہے ہیں دوسرے کمپنی بندے کٹھے کر رہی ہے وہ تمام لوگ تحریک انصاف میں وہ تمام لوگ بڑے اہم کھلا رہی جسے ہیں ماضی میں جعوید آشمی گلالی وغیرہ انہوں نے کٹھے کیے ابھی حال میں فیصل وارڈا علیم خان آن تھا وہ جانگیر ترین یہ سارے لوگ عمران خان کی بخالفت میں اب یہ لا رہے ہیں فردوس عاشق آوان صاحبہ کو اس کا مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے سن کر یہ ویلاگ وہ ناراض بھی ہوں لیکن اگر انہوں نے عمران خان کے خلاف وہ زہر اگلا جس پر انہوں نے لیا جا رہا ہے تو پھر اگلے ویلاگ میں کوشش کروں گا اس وقت انٹرنیشنل صحافی ان کی سازشوں کی نشاندہی کر رہے ہیں دیکھیں مارکر کلوکمن اپنی ٹویٹ میں لکھ رہا ہے کہ پاکستان میں مزید جو آڈیو لیگز ہو رہی ہیں لیکن آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے کسی بندے کی کوئی آڈیو لیگ نہیں ہوئی اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اعلیٰ ترین لوگ بیٹھے ہیں ان کے سامنے پیپلز پارٹی کی قیادت کہاں کھڑی ہے اسی لئے وہ اگر زرداری کا بیان دیکھنا ہے بلاول کو وزیراعظم دیکھنا میری حضرت ہے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو میں ایسا کیا کمال ہے ایسی کیا ڈیل ہے کہ آڈیو لیکس والے ان کی کوئی چیز لیک نہیں کرے اب جس دن آپ کو یاد ہو کہ زرداری کا بیان اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا کوشش کریں نظر آپ کو ساری چیزیں پر لیگ ہونا شروع ہو جائیں گی اب جو اعتماد کے ووٹ کی کہانی ہے مریم مرنزیب کا یہ بیان آپ سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ساس کے کہنے پر ہم فیصلہ نہیں مانے گی تو بندہ اسے پوچھے داماد کے کہنے پر مان لو شاہستہ پرویز صاحبہ کے کہنے پر مان لو وہ بھی جسٹس عمر بندیال کی ہے وہ تو نون لیگ میں لوگ موجود ہیں اب دیکھیں چار دن پہلے سپریم کورٹ میں عید سے پہلے جو کیس چل رہا تھا اس میں فنڈز نہ دینے کا چیف جسٹس کا بڑا اہم سوال تھا کہ یہ جی فنڈز کیوں نہیں آئے انہوں نے اس پر جواب دیا جی کہ فنڈز دینے کا جو معاملہ ہے وہ کابینہ نے مسترد کیا مطلب جو کیچنگ کہہ بھی پھر اس کے بعد پارلیمان نے بھی مسترد کر دی تو چیف جسٹس نے اسے سوال پوچھا اس سماعت میں اور بڑی اہم بات جنگا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے وزیراعظم ہیں یہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں تو پہلی بات تو یہ نے سپریم کورٹ پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ دکھانے کے لیے کہ پارلیمنٹ میں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں ان کی طاقت موجود ہے دوسرا اہم مرحلہ آئی ایم ایف کے حوالے سے آئی ایم ایف کو تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت موجود ہے ابھی چھے عرب کا معاملہ اور اس کی شک نمبر ساتھ ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کیا سکتا ہے لیکن مزے کی بات ہے کہ یہ معاملہ عارف علوی صاحب کی طرف سے نہیں آیا ماضی میں نواز شریف اور عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے چکے ہیں دوزار اکیس میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان پر ایک سو اٹھتہ راکین نے اعتماد کا ووٹ کیا اور نواز شریف نے جب عساق خان نے اس کی حکومت گرائی تو اس وقت سپریم کورٹ نے بحال کی اگلے دن پر نواز شریف نے جا کے اعتماد کا ووٹ لیا تھا اب نواز شریف اور شہباز شریف کے اعتماد کے ووٹ میں بہت بڑا فرق ہے لیکن عمران خان اور نواز شریف ان دونوں نے اعتماد کا ووٹ خود لیا تھا اس سچوائشن میں اور عمران خان پر ہی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہ وائد وزیر اظام میں عدم اعتماد کا شکار ہوئے وہ آپ کو پتہ ہے کہ سنان جنرل باجوہ نے ہارس ٹریڈنگ کی لوٹا کریسی کی امریکی مداخلت کی اور کس طرح حکومت ختم ہوئے یہ بھی تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہی ہوا ہے سارے ریکارڈ اسی ویسے حکومت میں ایسے ایسے بنے ہیں کہ وہ سارے گینیز بوک آف ریکارڈ میں آنے چاہیے لیکن معاملہ بڑا مختلف ہے یہاں شہباز شریف سیاسی خود کشی کر رہے کیونکہ حکومت صرف دو ووٹوں پر ٹکی ہوئی ہے اگر آج محسن داوڑ اور علی وزیر جن کا کردار اب بالکل واضح ہو کر سامنے آئے گا کہ یہ تاریخ کی کس سمت پر کھڑے ہیں کہ اگر یہ ووٹ نہیں دیتے تو وزیراعظم شہباز شریف اسی وقت گھر چلا جائے گا اور تمام قومی اسیمبلی کی پارٹیاں بلوچستان کے ورائنماں جنہیں ابھی ایک سال میں اندازہ ہو گیا گا کس نے انہیں معموم بنایا گیا مہنگائی کے نام پہ کچھ بہک کے کچھ بک کے کچھ ڈرگے اب ان کے پاس ایک چانس اور ہے کہ وہ اپنا دامن صاف کر سکے اور آپ کو یاد ہے تین بڑی سیاسی جماعتیں عمران خان کو ہٹانے کے لئے متحد ہوئی تھی اور فضل الرمان اس کو سامنے رکھا گیا تھا اب شہباز شریف نواز شریف سے مشورہ کر کے ہیں دوبئی میں اب ان کی جنرل بارڈوہ سے ملاقات ہوئی نمبر گیم کے لئے سارے معاملات تیار ہیں قومی اسیمبلی میں ان کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ تین سو بیتالیس کا عرقین میں عمران خان کے خلاف تو انہوں نے 172 عرقین چاہیے تھے عدم اعتماد میں لیکن تحریک انصاف اور اتحادی جو تھے اس وقت ایک سو نواسی تھے تحریک انصاف کے پاس اپنی جو تھی ایک سو پچپن سیٹے تھیں مسلمی کاف کے پانچ اور جی ڈی اے کے شیخ رشید کے اور شازین بکتی ورن سارے سیٹے ملا کے چار آزادوں بھی دوار تھے اور تحریک انصاف میں جو دو ساتھ مل گئے تھے آج جو نونلی کی پوزیشن ہے ان کے پاس صرف 83 ووٹ اپنے ہیں پیپلز پارٹی کے پچپن ہیں ایم ایم ایک ان کے پاس پندرہ ہیں اور بی این پی اور عوامی پارٹی نیشنل پارٹی کے ایک اور دو ازاد اب علی وزیر اور محسن داوڑ انہیں ملا کر 160 ان کے ووٹ بنتے ہیں اس وقت ان کے پاس 189 بظاہر یہ کہہ رہے ہیں جو ووٹنگ پاور ہے انیس عرقین کی تو پاکستان مسلمی کے کاف وہ ایم این اے جو ہیں وہ باپ کی یہ تین پارٹی ہیں جی ڈی اے اب دیکھنا یہ جو ملاقاتیں ہوتی رہیں عمران خان کے ساتھ ابھی پیشلے ہفتوں میں تین ملاقاتیں ہوئی ہیں عدم اعتماد میں وہ لوگ بھی سامنے آ جائیں گے کہ وہ کتنے جینورن ہیں اور ساری بات کھل کر سامنے آ جائیں گے شہباز شیف نائل ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ کٹھے الیکشن ہو گئے اچھا کہ اللہ معاملہ جو افتاب اقبال کے ساتھ اپنے عمران خان کے انٹریویس سنا ہوگا اس میں محمد بن سلمان کی بات کی عمران خان نے کہ وہ کام کر رہا ہے جو شاید اس کے بزرگ بنی کر پائے امت مسلمہ میں آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں میں آپ سے روزانہ سعودی عرب ایران کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے کتنا امپورٹن ہے کیونکہ میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا بالکل میں نہیں بتائیں گی چیز ابھی دیکھیں اسرائیل چین سے باقاعدہ طور پر مدد مانگ رہا ان کو وزیر خارجہ کہ نیوکلئر بنانے کے قریب ہے ایران مواد اکٹھا کر دی ہے آپ ہماری مدد کریں ہر صورت میں انہیں روکنا ہے کیونکہ اب چین کے پاس سعودی عرب اور ایران بھی موجود ہے طاقت میں میڈل ایسٹ میں جو سب سے زیادہ طاقت اور صفارتی اعتماد جو ہے وہ چین کے پاس ہے پورے میڈل ایسٹ میں اچھایا جس طرح امریکہ کسی دور میں تھا تو اب سعودی عرب ایران کو اکٹھا کیا انہوں نے دنیا کی جو ورلڈ آرڈر ہے خاص طور پر امریکہ کی بالہ دستی ہے اسے براہراست چیلنج کر دیا گیا ہے سعودی عرب ایران ارب امراض اور پھر سونے پہ سواگا جو محمد بن سلمان نے نو اسلامی ممالک اکٹھے کر لیے اپنے اختلافات دور کر لیے سفارت خانے کھول لیے مشن ہو گئے دورے شروع ہو گئے یہ چین نے ان کو بتا تو دیا ہے فیلال فون پہ کہ آپ فکر نہ کریں انہیں پتا ہے کہ اسرائیل ایران کو ایک بڑی طاقت بنانا چاہتے ہیں یہ سعودی عرب سے ساتھ جوڑ کر ایک بڑا اہم کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ بدماشی باندھو گئے ایران امریکہ کے ساتھ براہراست ون ٹو ون ہو چکا ہے بہت دفعہ چین اس کا برپور فائدہ اٹھائے گا سعودی عرب اس کا فائدہ اٹھائے گا اور محمد بن سلمان کو پتا ہے اچھا محمد بن سلمان بڑا زیرک ہے اس نے میشت پاکستان کی نہ ڈوب جائے اس کے لیے بیلنس کرنا تھا کہ ڈوبیں بھی نہ اور جب تک عمران خان نہیں آتا اس وقت ان کو بالکل اوپر اٹھانا بھی نہیں تین عرب ڈالر ساتھ دیئے اور یہ عرب امراد اور سعودی عرب دونوں نے دیئے اب دیکھیں کہ اگر انہوں نے مدد کرنی ہوتی آل شریف کی تو وہ چھے عرب ڈالر دے دیتے جو آئی ای 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 ایف نے کنڈیشن رکھی ہے گرنٹی مانگی ہے چھے عرب ڈالر کی دونوں نے ملا کے تین عرب ڈالر دیئے اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں ترہ سوچیں محمد بن سلمان جی عرب امراد یہ لوگ تو ایک چھینک مارے تو تقریباً دو چار عرب ڈالر تو ویسی گر جاتے جن کی اپنی کشتیاں ڈیٹڈ سو دو دو سو ملیون ڈالر کی کشتیاں ہیں ان کے لئے چھے عرب ڈالر کیا مسئلہ ہے ترکی کو انہوں نے پانچ عرب ڈالر سنٹرل منگ میں بنا کے جا کے رکھ دیئے گھنٹے کے اندر اور آج آپ دیکھ لیں ترکی کا نیا سرپرائز جو انہوں نے دنیا کو دیا ہے اب جدید ترین ٹیکنالوجی میں ترکی اس وقت ٹینک بنا رہا ہے اپنا اور یہ بیس سال انہوں نے اپنے جو دفاع میں اپنے آپ کو خود مختار کی ہے یہ سارے کا سارا دفاع سے ریلیڈر سامان ترکی کے اندر بنا رہے ہیں بلکہ بیچ رہے ہیں اور ہمارے حالات کی ہیں حمل جسے سمر مندیال کی ساس کی ایک ویڈیو تیار کر لیے اور وہ بات بھی یہ ترجیحات کی بات ہے جب تک عمران خان ذہن سے نہیں نکلتا الیکشن کی طرف نہیں آتے کچھ لوگ بدلتے نہیں کچھ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے یہ معاملات اسی طرح رکے رہیں گے لیکن انشاءاللہ عبید ہے کہ یہ ڈیڈ لاغ ٹوٹے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ آستہ آستہ تاریخ نزدیک آ رہی ہیں تو کب تک بکرے گی اب وہ تک ماہ خیر ملائے گی چھوڑی کے نشتے تو آئے گی آئے گی اپنا خاص قیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ